آٹھ نویمبر دو ہزار بائیس کے دن آٹھ نویمبر دو ہزار بائیس کے دن میں نے امبولی پولیس چوکی میں راکھی ساوند اور ان کے وکیل فالکونی بھرمبت کے خلاف شکایت درج کی جس کے چلتے تتکان امبولی پولیس نے ان دونوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی کل دندوشی سیشنز کورٹ میں راکھی ساوند کی انٹیسپیٹری بیل کی یاچکہ کو خارج کر دیا گیا جس کے چلتے آج صویرے امبولی پولیس نے راکھی ساوند کو ایرسٹ کیا یہاں لے کر آئے امبولی پولیس ٹھانے پر اس سمیں اس سے باتچی چل رہی ہے پوشتاش چل رہی ہے اس کا فون زب کر لیا گیا کیونکہ اس نے اپنے فون سے میڈیا کو بلا بلا کر میرے کتھت وسترہین ویڈیوز اور فوٹوز دکھائے اور کہا کہ اس کے پاس اور بھی کئی سارے کتھت وسترہین فوٹوز اور ویڈیوز ہیں جو وہ آنے والے سمیں میں دکھائے گی اتنا ہی نہیں راکھی ساوند نے میڈیا کے سامنے یہ بھی کہا کہ شیرلین چوپرا کو علی باغ پولیس نے ویشیہ ویوسائے کرتے ہوئے رنگے ہاتھ پکڑا امبولی پولیس نے علی باغ پولیس سے سمپرک بنا کر یہ معلوم کیا کہ علی باغ پولیس نے آج تک شیرلین چوپرا کے خلاف کوئی بھی ایف آئی آر درج نہیں کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی کس حد تک گر سکتی ہے کسی پیڑت مہیلا کی عزت کو اچھالنے کے لیے جب جب میں نے یون شوشن کے خلاف یون شوشن کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھائی راکھی ساونت نے میرا ویرود کیا یون شوشن کرنے والوں کا ویرود کرتی ہے وہ کیوں کیونکہ ہمارے آروپی پیڑت مہیلاوں کے آروپی کوئی اور نہیں بلکہ اس کے گتت بھائی ہیں ساجد خان راج کندرہ ان آروپیوں کو وہ اپنا بھائی مانتی ہے اور جب جب ہم یون شوشن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں وہ ہماری وشو سنیتا کو اور اکھنڈتا کو گھٹانے کے لیے توڑنے کے لیے چلی آتی ہے میڈیا کے سامنے یہ بولنے کے لیے کہ ارے 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 یہ تو وہی شیرلن چوپرا ہے نا جس نے یہ ویڈیو کیا جس نے یہ فوٹو شوٹ کر آیا اوہو چلی آئی یہ لڑکی میرے بھائیوں پر آروپ لگانے لانچن لگانے ارے ایک پیڑت